جس کا وہاں پینٹہ انیس سو سنتالیس سے ہی اب آؤ اور وہاں جو پولٹیکل جاگرداری شروع ہو گئی ہے شیخ عبداللہ کے زمانے سے ہی اس پولٹیکل جاگرداری سے مکتنلی چاہیے دوسرا انتراشتری دوسرا یہ کہ پورے دھیش کے لوگوں میں اصلیت جمہو کشمیر کی اصلیت تین سو ستر اور تینٹیس اے اور یہ ساری چیزوں کی اصلیت کا پورا پورا پوری پوری جانکاری ہونی چاہیے اور تیسری بات یہ کہ انتراشتری سطر پر ہمیں ایسرٹ کرنا سیکھ لینا چاہیے ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں ایک اچھے پاور سمجھدار شکٹی کے روپ میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سامنے آ کر ڈھٹ کر ہمت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور ایک لمبے دور کی راجنیٹی اور راجنیگ گتیوڑی شروع کرنی چاہیے بہت اچھے اچھی باتیں سننے کو ملی بہت ستھرتا کے ساتھ ایک آت باتیں میں پھر سے کوٹ کرنا چاہوں گا انتر راستریے معاملوں میں کوئی متر نہیں ہوتا صرف سممندھ ہوتے ہیں جس کا آدھار راستری ہوتا ہے اس لئے جب ستھاپی تھیر بدلتے ہیں تو سممندھ بدل جاتے ہیں اور اس بدلتے پر اترکش میں اگر ہم سچید نہیں ہوئے تو سائد پھر ایک لمبا انتظار کرنا پڑے question answer session کے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک سمٹیشن ہمارے جو وقتہ ہیں آج کے ان کو ہم دیکھیں بھٹنگلی سے مرود ہے کہ سری جوہر کول جی کو سمٹیشن پر آم کر مان بڑھائیں thank you ابھی ہم نے اپنے دونوں وقتوں کو سنا اور صبح ایسے بھی جو کرم چلا ہے اس میں مجھے وشواس ہے کہ کافی کچھ نئی باتیں اور اپنے من میں جو پرشنک کبھی رہے ہوں گے ان کے کچھ اتر ہمیں ملے ہوں گے اس تھانیہ ستھیاں راشتریہ پریدرش ہے اور انترہشتے ہس چھپ تینوں کے سنچھپ میں ایک درش ہے ہمارے سامنے اپستت ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس سطر کے ودوان وقتوں نے جو دونوں اپنے اپنے چطر کے ورشتھ بھی ہیں اور ودوان بھی ہیں انہوں نے جو اور جس طریقے سے وشح ہمارے سامنے رکھا ہے اس میں نشت اسے ہماری بہت سارے بھرم بھی دور ہوگے بہت سارے پرشنوں کے اتر ملے ہوں گے نشت روپ سے پھر بھی کچھ پرشنے رہے گئے ہوں گے جن کو اس سطر کے انت میں جیسا پہلے بتایا گیا پرتک شروع سے ہم پوچھ سکتے ہیں رچنا بدلی ہے اور پرشنے لکھت میں دینے کے بجائے ہم سیدھے پوچھ سکتے ہیں ایسی ورسطہ بنی ہے اپنا اس سطر کا سمائے پورا ہونے تک ہم یہ ساری بات کریں گے اور اس سے پورو یہ جورو میں بشوہ دلانا چاہتا ہوں کہ best is yet to come اگلا سطر مانی آرون کمار جی کا ہے اور نشت روپ سے جو پرشنے دن میں چھوٹ گئے تھے اور جن پہلووں پر ابھی تک بات نہیں ہو پائی ہے وہ سارے پہلو مانی آرون جی کے وقت تب میں آئیں گے اور ایک نشت سمادھان اور نشت سنکلپ دونوں لے کر ہم جا سکیں گے صبح کے سطر میں میں نے بشاہ رکھا تھا کہ ان کو وہاں کے سطھانی لوگوں کو اپدیش دینا ان کو کچھ سکھانا پرشنوں کے روپ میں بھی کچھ ایسے سجھاؤ آئے ہیں کہ ہمیں ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور یہاں تک بھی کہ ان کے رکھت بھی ایران تک کے لوگوں کا رکھت بارتی ہے اور وغیرہ وغیرہ آئے ہیں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن آج جب ہم دو جار چودے کی بات کرنے چلے ہیں تو ہماری بھومی کا کیا ہو اس پر وچار کرنا یہ آوشک ہے یہ بھارت دیش کے ناتے جیسی صبح چرچہ ہوئی ہے بھارت پر آکرون ہے بھارت کے ورودہ شریفتر ہے بھارت کو اتر دینا ہے بھارت کو سمادھان پھو جنا ہے اور اس بھارت کے پتنے جگہ ناتے ہم سب لوگ اپنی اپنی بھومی کا اپنا اسطحان وہاں بنے ہماری پہچان وہاں پہنچے اور ان کو اپنے ساتھ سمادھان میں جوڑ کر ہم ایک سمادھان کی اور بڑھیں اس کا پریاس یہاں کی اسطحانی کرنے کے ساتھ سوچا تھا نیچسی روت سے مجھے لگتا ہے وہ کافی آگے بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں بہت لمبی بات میں کہتے ہوئے ہمارے وقتوں کے لئے جو آپ کے منہ میں پرشن ہے سیدھے پرشن ہے لے سکیں گے میں جیتا ہوں کہ مجھے بیچ میں جانا ہے میرا سمیں ٹھنکا ہوا ہے لیکن میں آپ سبھی کا عابنندن کرتا ہوں اور وقتوں سے آپ کے پرشنوں کے سمادھان ملیں گے ایسا وشواس کرتا ہوں اور من یہ رون جی کے پرشن اتر اور وقت وے دونوں میں ہمارا بہت سارا ندان ہوگا ایسا وشواس کرتا ہوں پرشن اتر کے لئے مطر ہمارے تیار ہیں آپ کیول اپنے اسطحان پر ہاتھ کھڑا کریں گے تو یہ آپ کے پاس پہنچیں گے اور جس اپنا پریچے دیں اور ساتھ میں کس سے پرشن ہے یہ بھی بتائیں پرشن سنچیپ میں رکھیں تاکہ سمیہ کے سیما کے اندر سبھی یہ آدھیکانش پرشن لے سکیں سمیہ پورا ہونے پر یہ ستر سواپت ہوگا بہت دنیا وار برشکار میں پرباہ کروینو بردہ سے بول رہا ہوں میرا پرشن یہ ہے کہ سبح ہم نے جو سبح جو شرطان جلی دیئے تو آج دن تک آج دن تک جتنی بھی سرکار نے کیا 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 وہ تو ہمارے نجر سمجھ ہے لیکن ابھی کی جس سرکار ہے وہ بھی کیول اپنے شہیدوں کو یاد کرتی رہے گی یاد کیٹ فورٹیٹ میں جواب دینا دھروری ہے آپ کی کیا رہا ہے مجھے بس کیول ایک نیویدن میں انتیم آپ سے کر دیتا ہوں کہ اس ستر کے جو وشے ہیں اس ستر کا وشے پاک اوکوپیٹ جمہو کشمیر چائنا اوکوپیٹ جمہو کشمیر اس تک اپنے پرشن سیمیت رکھیں اس ستر میں باقی سارے پرشن سبائی بھی کہا تھا بہت مہتوپورن ہے لیکن انتیم ستر میں ان سب کا اتتر آنے والا ہے ماننی ارون جی کے وقت تب ہے اس لئے ان کو دہرانے کی آوشکتہ نہیں ہے اس لئے جو اس پرکار کے پرشن ہیں وہ اگلے ستر میں جرور لے جائیں گے گلگت بلتستان میرپور موجفر آباد پیو جے کے اور سیو جے کے ان کے جوڑے پرشن اس ستر میں کریں اور اپنی یہ ستر پورا ہونے کے بعد بہت بہت تھوڑا سمیں بچہ ہے ہمیں جلدی ہی اگلے ستر میں اپنے سارے پرشنوں کے سارے ملیں گا اپنے ہمیں وہ سٹیٹیسٹکس دیا ہے چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو آردھک درشتی کون سے نہیں دیکھا جائے اور جمہو کشمیر کے کافی ریسورسز ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو مین سٹریم ملے جائے اس کے ریسورسز جیسے باندھ بن رہے ہیں آپ دیکھیں بگلیہار کشن گنگا ریسورسز آ رہے ہیں اور جب راشتریت کی بات ہوتی ہے تو ہر چیز کو پیسے سے نہیں دولا جاتا اور میں نے کہا انسان کی جان کی جو کیمت ہے وہ تو کہیں لگائی نہیں جا سکتی اس لیے میں بات کرنا تھا یہ اس وشایت ہے اور تطر سے میرے خیال سے اس کا کچھ وہ نہیں ہے تو میں اس کی اوپر جی آرون جی اکلے اس تطر میں آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں آپ نمسکار ہمیں کیوں قدم نہیں اٹھائیں کیونکہ یہ جو سٹیٹس کو کا بھنگ ہے نہیں ہماری سیما پھرکر وہ چین کو دیتے تھے تو سٹیٹس کو کا بھنگ ہے تو ہم کو پر ایکٹیو کی ایکشن کیوں نہیں لیا دیکھئے کیا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے احتحاسک پریویش میں کہ جب آگست 1948 میں ہم نے سیز فائر ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد جو سیز فائر آیا وہ 1949 سے آیا اور اس کے بعد ایک سیز فائر لائن تھی جو چلتی رہی سن 62 میں جب چین کا حملہ ہوا اس سمیں یہ جو جمین تھی جو پاکستان نے چین کو دی ہے یہ ہی نہیں بلکہ اس سے آگے تک چین کے عادی پتے میں تھی اگر آپ ایوب خان کی کتاب پڑھیں فرینڈز نوٹ ماسٹرز اس میں اس نے اپنا ورزن دیا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی اس کا ویروت ہوا تھا جب پاکستان نے یہ جمین چین کو دی تو میر اور خنزہ جس کی یہ جمین تھی انہوں نے اپوزیشن کیا اور پاکستان میں بھی کئی لوگوں نے کہا کہ ہماری جمین دیدی ایسا کیا کیا اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جمین پاکستان نے چین کو ٹرانسفر کی سن 63 میں وہ سن 63 میں already چین کے عادی پتے کے اندر تھی اور اتنی ہی نہیں اس سے آگے تک چین کے عادی پتے میں تھی انفیکٹ 63 کے ایگریمنٹ کے بعد چین جو ہے اس شیطر سے کچھ جگہ واپس کی دوسری چیز ہمارا جن سٹیٹس کو ہے یہ 71 کے بعد سٹیبلش ہوا ہے کیونکہ 71 میں ہماری سیما پھر بدلی ہے 71 ید میں جس نے جو شیطر جیتا وہ اس کے ساتھ رہا اسی لئے میں نے آپ کو بتایا کہ تورتوک تیاغشے یہ کافی بڑا ایک شیطر جو ہے ہم نے پاکستان سے سانکھتر میں جیتا اور جو آج ہمارے پاس ہے اور چھمب کا ایک چھوٹا سا علاقہ جو ہم سے پاکستان کی فوج نے جیت لیا تھا 71 میں وہ ان کے پاس ہے تو شیملا ایگریمنٹ کے بعد جو لائن بنی لائن آف ایکچول کنٹرول اس کے بعد اس میں کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے تو اب اس کے بعد اگر کوئی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹیٹس کو بدلہ یا کچھ کیا تو وہ اس کے بعد نہیں جی ہم نے اس کے اوپر اپوزیشن کیا تھا اور اگر آپ اس ایگریمنٹ کو دیکھیں جو پاک اور چین کے بیچ میں ہیں اس میں انتیو پراو دان بڑا ساف ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پروویجنل ایگریمنٹ ہے till the final disposal of جمہو این کشمیر اسے چونکہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جمہو این کشمیر کے اوپر ایک انتیو نرنے نہیں ہو پایا ہے اس کے پروویجنل ایگریمنٹ till final disposal of جمہو این کشمیر تو یہ ایک پروویجنل ایگریمنٹ ہے یہ وہ ایگریمنٹ مانتا ہے جو چائچین اور پاک کے بیچ میں جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ اگریمنٹ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ پرویجنل اگریمنٹ ہے نمشکار میرے نام ڈاکٹر شیریش کا شکر ہے میں آمداباد سے ہوں آج صبح سے جو چرچہ ہوئی اکھاس کر کے آپ نے جو بتایا بانسل جی کہ یہ پیو جے کے جو ہیں اس میں کافی سارا ایریا ایسا ہے جہاں سے ٹیرریسٹ ایکٹیوٹیز ہمارے دش کی اور ہو رہی ہیں تو ہماری اور سے کوئی کوورٹ یا آورٹ آپریشنز کی گنجائش نہیں ہیں دیکھئے پچھلے کئی سالوں سے دربھاگیپورن طریقے سے جو اس طریقے کے جو سنگھن ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے سنبند تھے وہ کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں پر اگر آپ نے دیکھا ہو پرسوں گرہ منتری کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جو بڑی اتصاہ جنک تھی انہوں نے کہا اگر پاکستان اس سستتی میں نہیں ہے کہ وہ آتنکوادیوں کے حلاب کوئی کاریوائی کر سکے تو بھارت پاکستان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ بھارت کو ایسی مدد کرنی چاہیے اور کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو آپ کی مدد کر رہے ہیں چونکہ آپ اس سستی میں نہیں تھے کہ آپ کر سکیں ہمارا آپ کے خلاف کوئی دویش نہیں ہے تو جو کیمپ ہیں جس کو کی آپ کی سنہ نہیں ختم کر پا رہی یا کنٹرول نہیں کر پا رہی تو ہم نے آپ کی مدد کر دیا آپ کو نہیں پتا تھا ہم نے آپ کو بتا دیا آپ کی سنہ کیپیبل نہیں تھی تو ہم نے کر دیا تو دونوں ہی طرح سے آپ کی مدد کی ہے تو ایسی مدد کی جا سکتی ہے لیکن اس لیے جیسا یہ چل رہا ہے اس کے لیے ہمارے طرف سے کوئی ویچار ہوا ہے کیا پورو میں راجنہ سنگھ نے ابھی کہا اس کے پورو ایسا کچھ ہوا ہے کیا اور دوسرا میرا پرشن ہے جیسے آپ نے کہا کہ جب پاکستان نے ہم پر آکرم کیے جب کبھی گولی چلائی تو اس کا ہم نے اتر دیا لیکن چائنہ نے جب ہی کبھی ہم پر حملے کیے اس کے لیے ہم نے کچھ پرتطر دیا نہیں ہے یہ اس کے پیچھے کیا یہ ہو سکتا ہے دیکھئے چین نے باسٹ کے بعد جب بھی ہم پر حملہ کیا ہے ہم نے اس کا جواب دیا ہے اگر آپ ناثولہ کے پاس جائیں سکم میں تو مو توڑ جواب دیا سن اسی میں سمدرانگچو میں بھی اس کا جواب دیا گیا تو چین کے ساتھ سمدرانگچو کے بعد کوئی بھی ہماری ہنسک واردات نہیں ہوئی ہے جہاں تک سوال گھسپیٹ کا ہے یہ بڑا کامپلیکیٹڈ وشہ ہے اور میرے خیال سے کول صاحب بتائیں گے لائن آف ایکشوال کنٹرول کے جو پرسیپشن ہے وہ لائن آف کنٹرول سے کافی بھن ہے نہ تو نقشے پر سیمانکت ہے اور نہ ہی جمین پر ریکھانکت ہے جیسے جیسے میں نے کہہ دیا کہ چین کے ساتھ ڈائریکٹلی ہمارا کوئی جگرہ نہیں یہ تیبت کی زمین اور تیبت کے اور ہمارے بیچ میں کوئی سیمانکن نہیں تھا کوئی کنسپٹ ریٹن ڈوکیمنٹ نہیں تھا کیونکہ ہم ایک دوسری کے دیش میں آتے جاتے تھے ایک دوسری کے دیش میں ہمارے تیرت سے ہمارے انٹرسٹ تھے انگریزوں نے جو کوشش کی وہ ایسی عدوری کی تھی کہ اس کے بعد وہ خود بھی اس سے مگر گئے انہوں نے وہ عدوری چھوڑ دیا بہت سارے کشیتر انہوں نے چنہیت ہی نہیں کیے اور کانسپٹ بھی الگ کسی کا کانسپٹ یہ تھا کہ بھئی ہمارے کی پہاڑیوں کے ساؤت میں جو ہے وہ ترائی ہے وہ بھارت کوئی کانسپٹ کہتا ہے کہ سیمان ریکھا پہاڑوں کے اوپر اوپر سے ہونی چاہیے تو ایسا کوئی نیم قائدہ ہم نے یہ نہیں ہے چین کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایسا کوئی قائدہ ہو نہ کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دیرے دیرے گھس پیٹ کر کے کہے گا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری زمین میں یہاں آ کر بیٹھ گیا تو اب نئی سرکار کو چاہیے بلکہ ہر سرکار کو چاہیے تھا بلکہ اب اب کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ بیٹھ کر ایک کنسرٹڈ بڑی گمبیرتا سے چینہ کے ساتھ سیمائیں باندھنے سیمائیں باندھنا بہت ضروری ہے انتہ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے انت میں ایک بہت بڑی برواد میں وار میں شک بدل دیں گے تو اس میں سیمائیں باندھنا ضروری ہے اور سیمائیں باندھنے کے لیے جیسے ابھی ہم سے پہلے عشتو جی نے کہا کہ جہاں آبادی جہاں آبادی ہے اس آبادی کے حساب سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آبادی اگر بھارتی گاؤں ہیں تو اس گاؤں کی سیمہ ہماری گاؤں کی سیمہ جو بھی طریقے ہوں اس کے ساتھ چین کے ساتھ یہ بات کرنی مگر چین کے ساتھ یہ تب بھی بات کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے بتایا جب ایک بار چین کو یہ محسوس ہو کہ اب 62 کا سمائی نہیں ہے یعنی 1962 کا سمائی نہیں ہے اب اچانک بھارت پر حملہ کر کے اسے روندہ نہیں جا سکتا اب اور حملہ کا مطلب اسے بھی بھگتنا پاڑے گا یہ سب سچویشتیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو دوسرا آدمی بات چیت کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ایسا ہے میں یہاں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا ایک سینک پورو سینک ادھیکاری کے ناتے کہ آج بھارت کی سینائے چین کو سکشم جواب دینے میں سکشم ہے پوری طرح سے اور چین یہ بات اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور آج جو ہے چین کی کئی کمزوریاں ہیں جو ہمارے قبضے میں ہیں جیسے کی چین کا جو ادھکتر اورجہ کا جو آیات ہے وہ ہند مہاساغر سے ہوتا ہے اور ہند مہاساغر میں بھارتی نوسینا چین کی نوسینا سے کافی زیادہ سٹرونگ اور یہ بات چین سمجھتا ہے جب سے نئی سرکار بنی ہے چین کے کم سے کم آدھا درجن ڈیلیگیشن آ چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ مطرتہ چاہتا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور اس کے پیچھے کارن ہے اگر آپ اپنے آپ کو چین کی جگہ پر ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ چین چاروں طرف سے ویرودی راشتروں سے گھیرا ہوا ہے اور چین کی سب سے پرمک اددیش بھارت کے پکش میں یہ ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ مل کے چین کے خلاف کوئی ایک دھاچہ نہ بنائے میں ابھی جا رہا ہوں گیارہ دسمبر کوئی ایک اور ڈیلیگیشن آ رہا ہے چین سے بات کرنے کے لیے اور وہ بات کرنے میں ہر چیز میں ہے لیکن جہاں تک سیما ویواد کا سوال ہے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شورٹ تم سولیوشن آپ ایک چیز سمجھ لیجئے ہم بچپن سے ایک نقشہ بناتے آئے ہیں اس نقشے میں ہم ماتر بھر بھی پریورتن کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور چین کا جو آج کا یوہ ہے وہ بھی بچپن سے ایک نقشہ بناتا آیا ہے وہ بھی اس میں آسانی سے پریورتن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے تو دوسری چیز احتحاسک جو ستیاں وہ یہ ہیں سن سہتالیس میں جو طبت کی سرکار تھی اس نے بھی ایک پروٹیسٹ نوٹ بھارت کے پاس بھیجاتا کہ آپ ہماری اور ٹیریٹری کو اکیپائی کر کے بیٹھیں آج بھلے ہی پروویزنل گورنمنٹ اس سے بدل جائے پر سن سہتالیس کی ستی یہ تھی تو ستیاں جو ہیں احتحاسک ستی ہمیں پتہ ہونے چاہیے میرا بیقتگت روپ سے یہ ماننا ہے کہ چین آگے چل کر ایک ایسا موقع آئے گا بھارت کو کہ جب چین کمزور ہوگا کیونکہ چین کے اندر دو سمسیہیں ہیں جو بہت بڑی سمسیہیں ایک تو سنگل چائلڈ پولیسی کے اندرگات اب چین کا جو ڈیموگرافک جو پروفائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا اب جو یوہ ورگ ہے چین کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے اور اس لیے جو ایکنومک گروہ تھی وہ ڈیٹوریویٹ ہو رہی ہے سینہ میں جانے کے لیے یوہ ہے نہیں اور دوسری مہتو پونڈ چین میں جب بھی راجنیتک صدھار آئے گا کیونکہ چین نے پیرسترویکا کیا ہے بینا گلاس نوز کے مطلب آرثک صدھار کیے ہیں راجنیتک صدھاروں کے بینا تو جب بھی وہ راجنیتک صدھار آئیں گے چین میں اثرتہ ابشم بھاوی ہے اگر ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں تو ہم اپنی سیمائیں اپنے حساب سے استعافت کر سکتے ہیں مس راٹھو ریٹارٹ پنسپل کینڈری ویڈیال ہے پیسنٹلی ایڈوکیٹیڈ سورت ساگ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کاراکورم ہائیوے انہوں نے جو بنائے ارسائی چین اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہے کہ کاراکورم ہائیوے کاراکورم ہائیوے ہونے کے کارن چینہ کو بہت ادھک فائدہ ہے تو میرے رائے میں یہ ہے کہ حالانکہ یہ مشکل ہے سرکار کے لیے کرنا جیسا میں سوچتا ہوں پھر بھی کاراکورم ہائیوے پہ ہم کچھ تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری تیریٹری میں سے جا رہا ہے جو کاراکورم ہائیوے ہے وہ ہماری جو لائن آف کنٹرول ہے اس سے کافی دور ہے کافی اندر ہے اگر آپ دیکھیں تو نہیں نہیں ہماری تیریٹری سے تو جا رہا ہے پر لائن آف کنٹرول سے میں بات کر رہا ہوں نہیں نہیں آپ بلکل ٹھیک بول رہے ہیں لیکن اگر کسی چیز کو آپ کو کرنا ہے تو یا تو آپ ہوا سے اس پہ حملہ کریں گے یا جمین سے کریں گے تو جمین سے جہاں تیک حملے کا سوال ہے وہ میرے خیال سے جمینی توپوں کی مار سے دور ہے اور جہاں تک سوال ہوا سے حملہ کرنے کی بات ہے نہیں جو چین اور پاکستان کا آپ نے جو بات کی اس میں already سمسیائیں ہیں اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو کٹرپنٹ جو اسلامی کٹرپنٹ پاکستان میں پھیل رہا ہے اس سے چین بھی کافی بہبیت ہے اگر آپ دیکھیں چین کے اندر بھی آتنکوادی گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہیں صرف زنجیانگ میں ہی نہیں بلکہ کنمنگ میں بھی ایک بہت بڑا آتنکوادی حملہ ہوا تھا لیکن ابھی کاراکورم ہائیوے already بند ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں بھاشا باندھ کے بننے سے جو کاراکورم ہائیوے ہے اس کا کافی بڑا حصہ جو ہے انانڈیشن میں چلا جائے گا اور جو کاراکورم ہائیوے کا پھر سے ری الائنمنٹ ہو رہا ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لائن آف کنٹرول جو ہے آج ایک انترراشتری روپ سے مان یا ستی ہے اور اس کو یونی لیٹرلی نہیں بدلا جاتا میرا نام دیپا مرامی میں امدابت کرنے والا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آزاد کشمیر یہ جو بولتے ہیں آزاد کشمیر آزاد کشمیر کو انٹرنیشنل کامیلیٹی نے کبھی بھی مانیتہ دی ہے کہ نہیں ہے یہ بات پر تھوڑا اوجاگر کریں انترراشتری سمودائے میں کوئی بھی اسے آزاد کشمیر نہیں مانتا لیکن انترراشتری سمودائے میں ایسی بڑی سنکھیا ایسے راشتروں کی ہے جو جمہو کشمیر کو ایک ویوادت تیریٹری سمجھتے ہیں یہ ہمارا درباگیر آئے کہ ایک جمانہ تھا جب انترراشتری سمودائے میں پشمی دیش ہمارے بلکل خلاف تھے اگر آپ پچاس و ساٹھ کا دشک دیکھیں تو ادھکانش جو دنیا کے راشتر تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ بھارت کا ویباجن دھرم کے آدھار پر ہوا ہے تو جمہو کشمیر اور اس لیے ایک بڑی سنکھیا ایسے راشتروں کی تھی جو ہمارے ویروض میں تھی پر دیرے دیرے یہ استحتی بدلتی جا رہی ہے میں نے یہی کہا کہ انترراشتری معاملوں میں کوئی بھی سٹیٹک سٹی نہیں ہوتی سمجھ کے انسار چیزیں بدلتی اور اب جو ہے دنیا کے عدیقتار راشت جو ہیں آپ سے کافی حد تک سہمت ہے حالانکہ عدیقتار راشت اپنے نقشوں میں اسے ویوادت دکھلاتے تو یہ ایک سٹی ہے ایک جمانہ تھا جب دنیا میں کوئی بھی چین کا کلیم نہیں مانتا تھا سوائے البینیا کو چھوڑ کے لیکن اب گوگل بھی چین کا حصہ چین کے عدیقتے میں دکھانے لگا ہے نقشوں میں تو یہ پریورتن ہوتے رہتے ہیں راشتروں کی پرابت کے حساب جیسے جیسے بھارت کا پرابت تو دنیا میں بڑھتا چلا جائے گا ہماری بات مانی جائے اور پاکستان دیرے دیرے ریسورس بلوک کر رہا فیوچر میں وار کے لئے فلیسپنٹ ہو سکتا ہے کی بات سے ہماری دو مہت پور ندیا نکلتی ہیں سندو اور برم پتر سندو ندی کا فلال آج کی پرسٹی میں ہماری لئے بہت زیادہ مہت تو نہیں کیونکہ اس کا تھوڑا سا حصہ لیکن برم پتر ہمارے لئے بہت مہت پور ندی برم پتر پر اگر چین جس طرح کے باند بنانی کی چرچہ ہے جو سماچار ہے وہ اس طرح کے باند بناتا ہے تو برم پتر کے پانی پر اس کے فلو پر اس کی جو ماترہ ہمارے دیش میں آتی ہے اس بات جو ہوتا ہے کو انتراشتری پنچار تائی کرتا ہے ہمیں بھارت سرکار کو اگر اس بات کی سوچنا پریاب سوچنا اور پریاب پرمان ہیں کہ چین ایسا کوئی نیم انتراشتری نیم توڑ رہا ہے ہوسٹ کنٹری کو کچھ پانی استعمال کرنے کا عجیقار ہے لیکن جہاں تائی انتراشتری پنچار پر جائے اور اسے اس کا پرتیرود کریں میں بس یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی چین کی کمیونسٹ پارٹی کا ڈیلیگیشن آیا تھا اور ان کے ساتھ ہماری باتچیت ہو رہی تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی بھی ڈائیورشن آف برمہ پترہ نہیں رہے رن آف در ریور پروڈ وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں ایک اور مہتوپون چیز سمجھ نی چاہیے کہ برمہ پترہ کا جتنا پانی ہمارے بھارت میں آتا ہے چین سے زیادہ پانی بھارت سے بنگلہ دیش جاتا ہے یہ بات ایک اچھی طرح سمجھ برمہ سے ہی آتا ہے کیونکہ سبان سری دیبان یہ جو ندیاں ہیں ان کا پانی جب برمہ پترہ ہمارے آتی ہے بہت چھوٹی سی ندی ہے اس کے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور جب نکلتی ہے تو ایک بہت بڑے ساگر کے روپ میں تو اثر تو پڑے گا اور انتر سرگت یہ چیز وہ ہے پر اس کا اثر بانگلہ دیش پہ زیادہ پڑے بھارت کیونکہ جتنا پانی ہم سے بانگلہ دیش کو جاتا ہے تو اگر ہم اگر اسی لیول پہ اگر کٹ کر دیں تو بانگلہ دیش کو زیادہ نکسان ہو سکتا ہے پر میرے خیال سے اگر آپ topography دیکھیں سبت کی جس جگہ پہ برم پتر جاتی برم پتر کے پورو میں دو اور ندیاں اتر سے دکشن جا رہی ہے تو یہ ایک بڑی وکٹ انجینیرنگ فیٹ ہوگی اگر کوشش کرتا ہے کہ اس پانی کو پورو کی اور لے جانے کی کیونکہ دو اور پورو کے سارے پر بھاو ہوں گے حالان کہ اس کے بارے میں بات کئی بار کہ جاتی ہے میڈیا پر جتنے بھی چائنیز delegation آئے ہیں سب نے اس کو ابھی تک دنائی کیا ہے تو جب بھی ہمارے پاس کوئی authentic proof ہوگا میرے خیال سے بھارت سرکار اس کو انترراشتری منجھ پہ لیتا ہے کر سکتا ہے لیکن کر سکتا ہے لیکن میری خیال میں ابھی وہ کرنے کی ستی میں نہیں تو کارن ہے ایک تو یہ ہے کی ہم دنیا کی نظروں میں انڈس وارٹ ٹریٹی کو ابروگیٹ نہیں کرنا چاہتے دوسرے سندھ میں جو ندی ہے اس میں جہاں پہ بھی ڈیم بنائیں کوئی ایسا وائیبل آپشن نہیں ہے جہاں پہ ہم اندیشن کر سکتے رن آف ڈیور پلانٹ ہم بنا رہے ہیں ان کا ٹیپ نہیں کر سکتے ہم نے باند بنایا جو کی گرڈ سے کنیکٹ نہیں ہے تو اس کے کنزمشن نہیں ہے پاور کے لئے تو اس کو یہ سمسیہ ہے تو رن آف ڈیور پلانٹ تو ہم سندھو پہ کافی بنا سکتے لیکن زنسکار میں بنائیشن نہیں ہو کئی جگہ پہ کیونکہ کنزمشن نہیں ہے کچھ جگہ پہ چونکہ گرڈ ابھی تک پوری نہیں آئی ہے اس کا بھی سمسیہ ہے وہ ایک سمسیہ ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور اس کے کارن اب میرے خیال سے کافی بستر چلچہ ہو چکی ہے اور میں ہلسکر شیپ کرنا چاہوں گا چاہی کا سمسیہ نے اپسیت ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس ستر کے ویدوان وقت دونوں اپنے اپنے چھتر کے ورش اور ویدوان بھی ہیں انہوں نے جو اور جس طریقے سے ہمارے سامنے رکھا ہے اس میں نشت روپ سے ہماری بہت سارے بھرم بھی دور ہو گے بہت تنا بدلی ہے اور پرشنر لکھت میں دینے کے بجائے ہم سیدھے پوچھ سکتے ہیں ایسی ویس تھبنی ہے اپنا اس ستر کا سمیں پورا ہونے تک جس کا وہاں پہنٹا انیس سو سن تالیس سے ہی اب اور وہاں جو پولٹیکل جاگیرداری شروع ہو گئی ہے شیخ عبدالا کے زمانے سے اس پولٹیکل جاگیرداری سے مکتی نہ لی چیز دوسرا انتراشتری دوسرا یہ کہ پورے دھیش کے لوگوں میں اصلیت جمہ کشنیز کی اصلیت تین سو ستر اور تین تیس اے اور یہ سارے چیزوں کی اصلیت کا پورا پورا پوری جانکاری ہونے چلی کول جی کو اس مکتی چند پزام کر مان بڑھائیں تین کی ابھی ہم نے اپنے دونوں وقت کو سنا اور صبح سے بھی جو کرم چلا ہے اس میں مجھے وشواس ہے کہ کافی کچھ نئی باتیں اور اپنے من میں جو پرشن کبھی رہے ہوں گے ان کے کچھ اتر ہمیں ملے ہوں گے اس تھانی ایس ستیا راشتری پریدرش ہے اور انتراش تحس چھپ تینوں کے در پر ہمیں ایس کرنا سیکھ لینا چاہیے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں ایک اچھے پاور سمجھ دار شکتی کے روپ میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سامنے آکر دھٹ کر امت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور ایک لمبے دور کی راجنیتی اور راجنہ گتیو جی شروع کرنی چاہیے دنیا 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 کول صاحب بہت اچھی اچھی بات سنڈ کنبلی بہت ستھرتا کے ساتھ ایک آد بات میں پھر سیکھوٹ کرنا چاہوں گا انتر راشتری معاملوں میں کوئی میتر نہیں ہوتا صرف سمبند ہوتے ہیں جس کا آدھار راشتری ہوتا ہے اس لئے آدھار کوئیشن آنسر سیشن کے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک سمبرتی شین ہمارے جو وقتا ہیں آج کے ان کو ہم بیٹھ بیٹھ تھنگ کیو بھٹناگری سے مروض ہے کہ بیٹھ